یہ سکیم جو پاکستان کے دیانتدار لوگوں کے اوپر ایک بلکل چیرے پر تھپڑ مارنے والی بات ہے سب کا ادوار میں ٹیکس امنیسٹی سکیم کی شدید مخالفت خود اقتدار سنبھالا تو امنیسٹی سکیم لانے کا اعلان پی ٹی آئی حکومت نے یوٹن کی ایک اور مثال قائم کر دی جنہوں نے پاکستان میں ٹیکس ایویزن کی سرکار ان کو دعوت دیتی ہے دو فیصد کے اوپر تمام کالا دھن اپنا سوید کرا لیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک موقع ضرور دیں آخری تاکہ جو جو آنا چاہتا ہے نیٹ کے اندر وہا ہے سابقہ حکومت کی امنیسٹی سکیم کے خلاف پی ٹی آئی ارکار کی ٹولیٹس اب بھی سوشل میڈیا کی زیند ہے اقتدار سے پہلے عمران خان اور رسد امن نے ٹیکس امنیسٹی سکیم پر لیگی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا تھا اس کو ٹیکس سے مرسلسلہ کر دیا جائے جو لوگ امانداری سے اس کل پر ٹیکس دیکھتے ہیں وہ تو بیوکوف لوگ دکھ لے نا آپ نے تو ان کو یہ پیغام دیا کہ تمہارے سے زیادہ بیوکوف کوئی ہے نہیں اقتدار سمالا تو اپنے ہی دیئے بیانات سے پیچھے ہٹنے لگے وزیر خزانہ کہتے ہیں لوگ پیسہ لانا چاہتے ہیں وہ کیسے لے کر آئیں گے امنیسٹی سکیم کے تحت اندرون اور بیرون ملک خفیہ آساس سے ظاہر کیا جا سکیں گے تاہم سکیم کے خد و خال کو حقی شکل نہیں دی گئی وزیر خزانہ اس دمر کہتے ہیں کہ امنیسٹی سکیم فی ٹی ایف قوانی کو مدلت رکھ کر بڑھا جائے گی